کہ کیا خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں بڑے میاں صاحب کی آمد کے حوالے سے اور دوسرا یہ جو ضمیر خریدنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں تو کون رابطے کر رہے ہیں زرداری صاحب کی آپ بھی ان ہیں دیکھیں سارے صاحبہ یہ ایک بڑا اہم جلاس ہوا تھا نون لیگ کی قیادت کا جس میں وزیراعظم بھی موجود تھے اور اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے سے میاں نوازشریف صاحب نے شرکت کی تھی اور ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ وہاں پر موجود جذباتی جو کارکنان تھے ان کی جانب سے بہت تعریفوں کے پل باندے کے بعد کہا گیا کہ میاں صاحب اگر آپ آ جائیں تو ملک میں سیاسی حالات تبدیل ہو جائیں گے اور یہ جو ہوا اٹھائی پھر رہی ہے تحریک انصاف اپنی ان کی ہوا ختم ہو جائے گی اور سارے لوگ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے بس آپ کے واپس آنے کی دیر ہے تو میاں نوازشریف صاحب نے ہمارے ذرائع کے مطابق ان سے آگے سے سوال کیا انہیں پوچھا کہ مجھے بتائیں میں واپس آتا ہوں تو میرے پاس کیا راستہ ہیں دو راستہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ مجھے آتے ہی جیل ڈال دیں اور پھر وہ جو جیل جب میں چلا جاؤں گا تو پھر میرے سارے فیصلے کسی اور ہاتھوں میں چلے جائیں گے اور وہ جتنی دیر مجزی مجھے اندر رکھیں میں کیمپین ہی نہیں کر سکوں گا یعنی ابھی بھی وہ کسی پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں دوسری چیز انہوں نے کہی کہ اگر میں آتا ہوں اور مجھے گرفتار نہیں کیا جاتا تو یہ تو اس نے پہلی سارے لوگوں کو بتا دیا وہ کہ ہم طاقت کا استعمال کر کے جو اپنے مقدمات ختم کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ قانون سے بالت آ رہے ہیں تو اس طرح سے تو تحریک انصاف کا بیانیاں سچا ہو جائے گا لہٰذا ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تو میاں صاحب جو ہے واپس آنے کے مو رلیف ملے اور عدالتوں سے اب انہیں کیا رلیف مل سکتا ہے یہ تو اب جو ہے وہ قانونی ماہری نہیں بتا سکتے ہیں مگر اس سے قبل میاں صاحب بلکل بھی آنے کے موڈ میں نہیں ہے دوسری جانب یہ جو حمزہ شباز شریف صاحب کو واپس بلانے کی کوشش کی جاری ہے تو یہ ایک اسابی جنگ ہے اس وقت جو پنجاب کے اندر شروع ہے سیاست کی تو اس میں ایک اسابی تناؤ پیدا کرنا ہوتا ہے اسابی جنگ میں میں چاہوں گی تھوڑا سمیں صدیق جان کا بھی ٹیک اس میں نو صدیق صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب شروع سے آپ کو معلوم ہے نونڈی کی سیاست کے حوالے سے کہ بڑے میاں صاحب جب کوئی اگریسیف قسم کا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو چھوٹے میاں صاحب سیچویشن کو کول ڈاؤن کرتے ہیں پھر ان کے رابطے وہاں پر بھی ہوتے ہیں جہاں کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں اب سمجھ گئے ہوں گے تو یہ جو انوزیبل ہینڈ ہے کیا اس کا اب بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے اس سارے معاملے میں میں اس پر آپ سے جب ہی ہمیں پیٹا ہے کہ رانمہ آتف خان صاحب نے جوائن کی آتف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آتف صاحب کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں پنجاب میں دیکھیں جی پنجاب میں تو جو موجودہ صورتحال ہیں ہم تو کلیر کٹ یہی چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جلدی سے جلدی ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے جائے لیکن یہ گورنمنٹ پتہ نہیں کیوں گھبرا رہی ہے لوگوں سے لوگوں میں جانے سے اور آخر کب تک مدب چھکتے رہیں گے اور کتنا دو چار مہینے چھے مہینے تو عوام کے پاس تو جانا پڑے گا تو یہ بس آلٹی میٹلی کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم پورٹ جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا آرڈرز کر رہے ہیں گورنر سے تو یہ لوگوں سے گھبرا رہے ہیں یہ سوج میں نہیں آتی سیاسی آدمی کو تو لوگوں سے نہیں گھبرا رہا چاہے تو آتیف صاحب ابھی کے پی ہاؤس پہنچنے کا کہا گیا عمران خان کی طرف سے سارے ایمینے کو بھی اور کہا گیا جی وہاں کٹھے ہوں وہاں پہ اجلاس ہوگا پھر وہاں سے آگے قومی اسملی کے استیفوں کے حوالے سے سوچے جارہا ہے تو کیا آپ لوگوں کی حکمت عملی ہے کیا آپ پلان بنا رہے ہیں دیکھیں پلان یہی ہے کہ جو جتنے بھی ایمینے ہیں جنہوں نے ریزائن کیا ہے ہمارے ایمینے میں یہ اس میں پک انٹیوز کر رہے ہیں کہ اس حل کے میں ہم الیکشن کروا دیتے ہیں ان کے ہم ریزینیشن ایکسپٹ کر لیتے ہیں ان کے نہیں ایکسپٹ کرتے مطلب عجیب سی بات یہ ہے کہ سارے لوگوں نے کٹھے ریزائن کیا ہے اس میں سے خود ہی چوز کر کے کسی کا ایکسپٹ کر رہے ہیں کسی کا نہیں کر رہے ہیں مطلب عجیب سی بات ہے یہ تو نہیں ہوتا کرنے ہساروں کی کر لیں تو ایک مطعملی یہی ہے کہ ہم سارے جتنے ہمارے ایمینے ہیں اور وہاں پہ جائیں اور اس کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہم ریزائن کر رہے ہیں اس کا ریزینیشن قبول کر لیں جو سپیکر صاحب ہیں اچھا تو ابھی ابھی تو مجھے یہ معاملہ کچھ کھٹائی میں پڑتا لگ رہا ہے کیونکہ راجہ پرویز اشرف صاحب دو دنوں کے لیے تو گھڑی خدا بخش ہے اس کے بعد ایک جلاس میں شرکت کے بعد وہ اسٹریلیا روانہ ہو رہے ہیں تو کہیں یہ معاملہ طول تو نہیں پکڑ جائے گا دیکھیں ہماری تو کوشش ہے کہ انشاءاللہ جلدی سے جلدی چاہے وہ یہ ہمارے ایمینے کی ریزینیشن کا مسئلہ ہو چاہے پنجاب اسیملی ہو چاہے کیپی اسیملی ہو آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا سنا ہوگا سارے لیڈرز ہی کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں توڑیں گے اسیملیز اور چلیں یہ توڑ کے دکھا دیں ہم یہ آرڈر کر لیں تو جب آرڈر کر لیا تو پھر یہ بھاگ گئے اس بات سے تو ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ کتنی دیر اس کو اور روک لیں گے کتنی دیر اور مزید تعلومت کر لیں گے آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ لوگ اس وقت جس ڈیریکشن میں جا رہے ہیں چیزیں آپ کے حق میں ہیں آتف خان صاحب میں جاؤں گی صدیق آپ جلدی جلدی مجھے کیونکہ کلوزنگ کا ٹائم قریب ہے آپ سے سوال میں نے کیا تھا انوزیبل ہینڈ کا اس پر آپ مجھے بتائے گا کیا خبریں آپ کے پاس دیکھیں اگر کوئی خفیہ ہاتھ انواز نہ ہوئے تو کسی صورت بھی حمزہ شہباز 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 نہیں نہیں پہن سکیں گے حمزہ شہباز کی شہباز ان کے پاس پڑی ہوئی ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے پہنانی ہے نہیں پہنانی کیونکہ اس وقت سیاسی طور پر تو یہ کامیاب نہیں ہو سکے کوئی ایم پی ایس تیاری کے انصاف کے نہیں توڑ سکے تو اب کیا خفیہ ہاتھ انواز ہوگا اور پھر لوگوں کو ڈرائے جائے گا تھمکایا جائے گا نامعلوم نمبر سے اور معلوم نمبر سے کالز کی جائیں گی بلائے جائے گا تھرٹ کیا جائے گا فائلیں دکھائی جائیں گی کوئی آڈیوز ویڈیوز دکھائی جائیں گی اور انہیں کہا جائے گا کہ آپ سٹین کریں تو یہی ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن اس چوارے تک اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس طرح سے انوازم نہیں ہے جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھی اور اس لیے جب وہ انوازم ہوگی تو سب کے سامنے آ جائے گی کھل کر بات بھی ہوگی تنقید بھی ہوگی سوشل ایڈیا پہ بھی آپ بات سے دیکھیں گی لیکن ابھی تک اس طرح سے خفیہ ہاتھ جو ہے وہ انوازم نہیں ہے لیکن خفیہ ہاتھ کے بغیر حمزہ شہباز کو شیروانی نہیں پہنے جائے ٹھیک ہے حمزہ شہباز شیروانی نہیں پہن سکتے جہاں ہینڈ اس پہ کوئی اپنا کردار ادا نہیں کرے گا بہت شکریہ آپ کا خاور ابباس صدیق جان اور اسامہ دورانی آپ تین ہوگا ناظرین اس حوالے سے بول ڈی بی آپ کو لمحہ اپڈیٹ رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائک ترانسوشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون